روحانی مولد چینل کے معزز ناظرین آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورترین پتھر یاکود کی خوبیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس پتھر کو پہننے کے کیا فائدے ہیں اور اس پتھر کو پہننے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور یہ پتھر کن لوگوں کے لئے لکل ثابت ہو سکتا ہے تو جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم روحیمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظتار محمد روحانی معالی چینل میں خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ خواتین و حضرات یقود پتھر بہت ہی خوبصورت ریل نگینہ ہے اس پتھر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے اس پتھر کو پہننے کے بے شمار فائدے ہیں جس کا ذکر آگے جا کر اس ویڈیو میں کیا جائے گا اس سے پہلے ایک ضروری بات کہ پتھروں کے اندر جو خوبیاں اور فوائد مجود ہیں یہ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پتھروں کے اندر رکھی ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پتھر ہی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے تو یہ گناہ ہے بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پتھروں کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں وہ بنین و انسان کے فائدے کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قادر مطلق ذات ہے جیسے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوائی کھاتا ہے لیکن شفاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دیتی ہے بس بات ہو رہی تھی یقود پتھر پہننے کے فوائد کی یقود پتھر جو کہ بہت ہی خوبصورت ترین پتھر ہے یقود پتھر زیادہ تر سرخ رنگ میں پایا جاتا ہے قدیم مصری لوگ اس کا استعمال عراشی مقاصد کے لئے کیا کرتے تھے قدیم رومی یقود پتھر کی انگوٹھیاں پہنا کرتے تھے اور اس پتھر کی تجارت بھی کیا کرتے تھے یقود پتھر تقریباً ہر رنگ میں پایا جاتا ہے جیسا کہ پیلا نارنجی سبز سرخ جامنی نیلا برون اور گلابی تاہم یہ پتھر سب سے زیادہ سرخ رنگ میں ہی پایا جاتا ہے جبکہ نیلے رنگ کا پتھر بہت ہی کم دستیاب ہے اس لئے نیلے رنگ کا یقود پتھر بہت نایاب سمجھا جاتا ہے اور نیلے رنگ کے یقود پتھر کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یقود پتھر کا رنگ اس کے میار کو جانچنے کا اہم ترین ذریعہ ہے نایاب ترین یقود پتھر دن کی روشنی میں نیلہ ظاہر ہوتا ہے اور چراغ کی روشنی میں لال رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے دوسرے یقود پتھر جو دن کی روشنی میں سبز بران یا سرمئی دکھائی دیتے ہیں تیز بلب کی روشنی میں سرخ یا بنفشی رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں یقود پتھر کا انصر آدشی ہے یہ پتھر برج جدی اور برج دلو والوں کا لکی سٹون بھی ہے اس پتھر کا انصر آدشی اور حاکم سیارہ مریخ ہے برج جدی اور دلو افراد کے لیے پدیشی اور لکی پتھر بھی ہے سرخ یا قود برج سرطان اور اقرب کے لیے بھی ساتھ سمجھا جاتا ہے جو حضرات ساتھ ستی کے دور سے گزر رہے ہیں وہ یہ پتھر پہنے تو اللہ چاہے تو ان کے حالات میں بہتری آ سکتی ہے اصلی یا قود کی پہچان یہ ہے کہ اصلی یا قود قدر سخت ہوتے ہیں اسے ناخون یہ سکہ کی مدد سے رکھ لیں اگر پتھر پر خراش پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ پتھر نکلی ہے اصلی یا قود کو اگر آنکھ سے انتہائی قریب کر کے دیکھا جائے تو کوسے قضاء کے مانند پیٹرن جلگتے ہیں اور یہ پیٹرن بہت زیادہ واضح ہوتے ہیں اصلی یا قود پتھر کو اگر ہتھیلی پر رکھا جائے تو باری پن کا احساس ہوتا ہے اور اس سے ہلکی سی حرارت بھی محسوس ہوگی رید ہمیشہ قابل اعتماد جوہری سے ہی کرنی چاہیے یقود پتھر کی قیمت کی بات کی جائے تو یقود پتھر کی قیمت اس کی اقسام کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے یقود پتھر چونکہ عام دستیاب ہوتا ہے اس لیے یہ دوسرے جواہرات کی نسبت ذرا کم مہنگا ہوتا ہے اس پتھر کو پہننے کی ترکیب یہ ہے کہ اس پتھر کو صبح سورج تلو ہونے سے پہلے چاندی یا سونے کی انگوٹھی میں جنبا کر پہننا چاہیے اس پتھر کو پہننے سے پہلے پتھر کو ایکٹیو ضرور کر لینا چاہیے ایکٹیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایک تسبیح کلمہ شریف کی پڑھ کر پتھر پر دم کر لیں پتھر کا وزن تین پانچ سات نو یا گیارہ رتی تک ہونا چاہیے اس پتھر کو مختلف انگوٹھیوں میں پہننے سے مختلف نتائج حاصل ہوتے ہیں اگر انگوٹھی میں پہنا جائے تو یہ آپ کی جنسی زندگی اور مجموعی صحت کو بہتر کرے گا اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ اہم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ انگوٹھی شہادت کی انگلی میں پہننی چاہیے درمیانی انگلی میں پہننے سے آپ کی زندگی میں کامیاب بھی آئے گی اور آپ مالی طور پر مستحکم ہو جائیں گے اس پتھر کی انگوٹھی کو اگر دائے ہاتھ کی دوسری انگلی یعنی کہ رنگ فنگر میں پہنا جائے تو یہ آپ کی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد دے گا بے شرط کہ دونوں پارٹرن نے اس پتھر کو پہنا ہو جن افراد کو اپنی شادی میں کوئی رکاوٹ محسوس ہو رہی ہو وہ یہ پتھر اپنے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہنے اس پتھر کو پہننے کے بہت زیادہ فوائد ہیں یہ پتھر کام پیسہ اور رشتہ داری کے معاملات کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس پتھر کو پہننے سے سیلف کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اشتراک کی راہیں کھولنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے حمد امید اور اعتماد کو مضبوط کرتا ہے بہران کی صورتحال میں مدد دیتا ہے زندگی میں روشنی اور امید لاتا ہے مایوسی سے بچاتا ہے مسائل پر قابو پانے کے لیے حمد کو بڑھاتا ہے روح کو طاقت دینے کے ساتھ ساتھ غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے یہ پتھر آپس میں دوستی اور محبت کے جذبات بنانے کا باعث بھی بنتا ہے سانکھ اور دوسرے زہریلے جانوروں کے زہر سے محفوظ رکھنے میں بھی مدد دیتا ہے اس پتھر کے پہننے والے کے قریب محتاجی نہیں آتی اس پتھر کو گھر میں رکھنے سے بے برکتی دور ہو جاتی ہے اور لڑائی جگہ ختم ہو جاتے ہیں یہ پتھر زندگی میں آسانی لاتا ہے اور مشکلات کو دور کرتا ہے جن لوگوں کو سرتی زیادہ لگتی ہے وہ اس پتھر کو پہننے سے نارمل ہو سکتے ہیں اس پتھر کو آنکھوں کے قریب لانے سے آنکھوں کی بے شمار بیماریاں دور ہو جاتی ہیں دل کی بیماریوں میں یقود پتھر پہننا بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے ناظرین یہ ہے یقود پتھر کو پہننے کے فائدے اس پتھر کو بتائے گے طریقوں کے مطابق پہنیں فیدہ اٹھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گے نمبر پر ورس اپ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ